اسلام علیکم ناظرین ایک نئی ویڈیو میں ہوں شامتید آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کلپ سینڈویچ بنانے کی ریسپی بہت ہی آسان اور سادہ سی ریسپی ہے اور یہ بہت ہی دیسٹی بنتے ہیں سینڈویچ سینڈویچ آپ کو کھانے میں بہت پسند ہے تو اس ریسپی کو زور پرائی کیجئے گا سب سے پہلے میں نے ایک پیلی کے قریب جو ہے وہ چکن لیا تھا اور اس کو اچھے سے بوائل کر لیا تھا سپل نمک ٹان کے کچھ مکسپیک پ پاہلیں ریسپی بہت لایم کھانے کے اس قیقت کو بئی کی بہت ہوئے اس کی ترikum کھانے کے بھر ہے وہ سپری سویا ساس پیسپۑ وںس کے بعد economist کو پھورٹر میں؟ اور ایک سفید کھانے کے بعد Nikوکس کو واہد کی شی depictکین کے washer了 س اچھے کھانے کے بعد حسنیدو سپورٹー مکس چھوہ لیا گی مکسٹر کو مکسٹ اپ کر لیں گے illegalF cancelled کے اوپر آپ نے یہ تمام کام کرنا ہے پھلکل لو فلم کے اوپر ہم نے تمام چیزیں مکس اپ کر لیا ہے میں نے اس میں نمک ایٹ نہیں کیا کیونکہ نمک جب میں نے چکن کو بوائل کیا تھا اس وقت میں نے تھوڑا سا نمک ایٹ کر لیا تھا اس لیے میں نے یہاں پر نمک ایٹ نہیں کیا تمام مکس اپ کرنے کے بعد سیکنڈ سٹپ کی طرف چلتے ہیں یہاں پر چاہیے ہمیں دو عدد انڈے دو انڈے لیں گے اور اس کے اندر صرف نمک اور کالی میچ چھٹا کے اچھے سے اس کو پھینٹ لیں گے اور ہم نے اس کو سمپل جو ہے اچھے سے فرائی کر لینا ہے لیکن تھوڑا سا نمک اور تھوڑی سی کالی میچ ایٹ کریں گے بہت زیادہ ہم نے اس کے اندر مکس اپ کرنے بہت زیادہ مسالیں ہم نے اس کے اندر ایٹ نہیں کرنے ون فوج تی سپون میں نے ایٹ کیا ہے کالی میچ اور اتنا ہی ہم اس کے اندر نمک ایٹ کریں گے اچھے سے مکس اپ کر لیتے ہیں مکس اپ کرنے کے بعد اس کو فرائی کر لیتے ہیں اس کے بعد لیں گے ایک گریل پین گریل پین لینے کے بعد اس کو اچھا سے گریز کر لیں گے برش کی مدد سے گریز کرنے کے بعد اس کے اوپر جتنے بھی بریٹ کے سائس ہوں کے وہ ہم رکھ لیں گے میرے پاس ٹوٹل تقریباً بارہ بریٹ کے سائس تھے جو میں نے اس طریقے سے چارچر کر کے میں نے انہیں اچھا سے گرم کر لیا تھا کیونکہ اوپر جو گریل کے مارک ہوتے ہیں وہ بن جائیں اس کے بعد مائنیس لیں گے تمام سائسیز کے اوپر اچھا سے ہم نے مائنیس لگا دینی ہے سب سے پہلے ہم لگائیں گے اس کے اندر چیکن سب سے پہلے ہوتے ہیں میں نے بند کوبی کا پتہ رکھیں اگر آپ کے پاس سلات کا پتہ موجود ہے تو وہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں سلات کا سلات جو ہے وہ ہماری ایریہ میں وہ نہیں مر رہا تھا تو میں نے اس یہاں پہ بند کوبی کا استعمال کیا تو اس کے اوپر ڈالیں گے تھوڑے سی کیچپ اگین ہم اس کے اوپر بریٹ کا سائس رکھیں گے مائنیس لگا ہوا اور اس کے اوپر ہم نے رکھنی ہے سینڈویچ چیز سینڈویچ چیز رکھیں گے اور اس کے اوپر ہم اس کے اوپر رکھیں گے بریٹ کا سلائس اور ہم نے ایگ اور بریٹ کا سلائس استعمال کرنا ہے اس کے اوپر میں نے رکھا ہے ایگ جو بھی ہم نے فرائی کیا تھا اور اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر رکھ دینا ہے بریٹ کا سلائس اور اس طرح سے دونوں سائٹس کے اوپر ہم ٹوٹ پک کے استعمال کرتے ہوئے اس کو اچھا سے فکس کر لیں گے تاکہ کٹنگ کرنے میں تھوڑی آسانی ہو جائے آپ کو چاہیے بہت تیز سی چھوڑیں اور جو اچھا سے اس کو کٹ کر لیں اور اس کے بعد فائنجلی سینڈویچ کلپ جو ہماری ریڈی ہو چکے ہیں تو ٹرائی کیچے کریں اپنے ایک سٹیز روشیئر کریں کھانے میں بہت زیادہ ڈیسٹی بنتے ہیں اور ویڈیو اچھی لگیا تو لائک کرنا اور چاہنے کے سبسکرائب کرنا مات بولیں اللہ حافظ